نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہترین کتاب یا بہترین لیکچر بتا دیں اب میرے بھائی لیکچر والا حصہ جو میں اس لئے نہیں بتاؤں گا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں علماء اسلام میں نے آپ کو بتا دیا سب ہی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ہر ایک انداز مختلف ہے وہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے خود سن کر کہ کس کے لیکچر جو ہیں وہ واقعی عشق رسول ہے کس کے لیکچر واقعی صرف دعوے ہیں وہ آپ فیصلہ کریں میں آپ کو کتاب کی طرف لے کے جاؤں گا کتابوں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہترین کتاب کون سی یہ بڑا مشکل سوال ہے کتابیں کون سی ہیں اصل میں سوال کے دو اسے ہیں کہ کتابیں بتا دیں کون کون سی ہیں اور آپ کس کو بہترین سمجھتے ہیں تو میں آپ کو اپنی ریکمینڈیشن بھی دے دوں گا آخر میں پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابوں کا معاملہ کیا ابھی میں نے آپ کے سامنے تقریباً بیس پچیس منٹ کا بیانیاں کیا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین مانے سمندر کے اندر قطرہ جوتا ہے نا اس قطرے کا کروڑ وہاں حصہ بھی اگر آپ کر لیں تو وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا مضمون ہے سیرت کو ہسٹری کے ساتھ تاریخ کے ساتھ آپ نے کنفیوز نہیں کرنا دیکھیں تاریخ سیرت کا ایک مضمون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات آئے گی وہ بھی کامل نمونہ ہے نا کمپلیٹ وے آف لائف کے لیے کمپلیٹ اگزیمپل ہے قرآن آپ کو تھیوری دے گا رسول آپ کو پریکٹیکل بتائے گا بلکل جیسے آپ سائنس پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے تھیوری پڑھیں گے آپ پھر پریکٹیکل ہے نبی is the practical of اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فدہ امی وابی وروحی تو اب وہ پریکٹیکل نمونہ صرف ہسٹری تو نہیں ہو سکتا نا بہت افسوس کے ساتھ میں اصلاحاً بات یہ کروں گا مسلمان اپنی اصلاح کر لیں جب ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تاریخ رسول کی بات کریں کوئی ہسٹری تھی کوئی آدمی تھا بس زندگی سٹارٹ ہوئی اور ایسے زندگی وہ نعوذ باللہ مطلب آپ اگلی دنیا چلے گے ختم ہوگی بات نا جی نا یہ تو ایک ون ٹینٹھ بھی نہیں ہے سیرت کا جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں میں پھر کلیر کروں گا کہ سیرت کے مضامین بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ مضامین ہیں اس میں اخلاقیات کا اقلادہ مضمون ہے آپ کا اس و اس کا اقلادہ مضمون ہے آپ کی تاریخ وہ اقلادہ مضمون ہے جس میں chronologically events آئیں گے یعنی from childhood to old age وہ سب آئے گا آپ کے پھر اسی طرح شمائل آپ کی صفات آپ کا character سبحان اللہ اتنی چیزیں ہیں اور اتنی کتاب ہے اتنی کتاب ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اگر آپ صرف برے صغیر سب کانٹیننٹ والے اردو سپیکنگ لوگ جو اردو پڑھتے سمجھتے ہیں یا ہندی پڑھتے سمجھتے بولتے ہیں وہ ہی اپنی life dedicate کر دیں پوری زندگی صرف سیرت کو پڑھنے کے لیے تو it is not enough یہ hall جو ہے میں جہاں بیٹھا ہوں یہ یہ جو bookshelf ہے نا یہ جو bookshelf پیچھے نظر آ رہی ہے یہ ہماری چھوٹی سی سمجھیں open public library ہے یہاں پر کافی زیادہ بڑی تعداد میں کتاب ہیں اسی طرح اس طرف پیچھے بھی یہاں کتاب ہیں یقین مانے یہ ساری کی ساری دیواریں سیرت کی کتابوں سے بھر جائیں اتنا سیرت پہ کام ہوا ہے اتنی book ہے اسی لئے تو آپ سوچیں نا غیر مسلموں کی جب رسول اللہ پر جھوٹے حملے ہوتے ہیں تو ہمیں غصہ کیوں آتا ہے کہ یار تم نے کچھ پڑا ہے تم نے تو دریا میں غوطہ بھی نہیں لگایا اور تم اٹھے باتیں کرنے تو نہیں اب ہم شروع سے میں آپ کو بتاتا ہوں میری کوشش ہوگی سب سے پہلے میں چونکہ english is an international language میں انگلیش میں آپ کو کچھ ایسی books کا بتاؤں گا وہ کتابیں جو غیر مسلموں کے لئے بہت بڑا evidence اور reference ہیں پہلے میں اس پر بات کرتا ہوں پھر میں قدیم کتابوں کی طرف جاؤں گا یا عربی اردو میں بہت بڑا مضمون ہے believe me it's a huge huge subject مختصرن میں آپ کو کچھ باتیں the محمد the prophet of our time یہ غیر مسلمہ کی کتاب ہے کیرن آرمسٹرونگ یہ آپ لے سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں گفٹ کر سکتے ہیں کسی بھی نون مسلم کو نمبر ون بک نمبر ٹو بک میں نون مسلم کی بتا رہا ہوں the hundred by Michael Hart the most influential hundred figures ever اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک وہ ہو گئی دو ہو گئی اسی طرح ایک اور انگلیش میں کتاب ہے یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی پہلے کتابوں سے شروع کر رہا ہوں بات بالکل جو short books ہیں اور ان میں وہ باتیں ہیں جس کے تقریباً سارے مسلمان ہیں گری کرتے ہیں یہ نا world organization of presenting islam ایک سیکنڈ اچھا یہ دیکھیں یہ international propagation center کی طرف سے کتاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی کتاب ہے اس کے تقریباً صرف ہیں جی about hundred pages یہ وہ چیزیں ہیں وہ common information ہے جس پر ایک تو کوئی مسلمان کا اس پر اختلاف نہیں ہے آپ کو یہ اسلام house dot com دیکھیں جی اسلام house dot com ویب سائٹ پہ جائیں اسلام house dot com اور اس پہ لکھا ہو ہے not for sale یہ کوئی بھی بندہ پوری دنیا میں اپنے لیے پورا کارٹن کتابوں کا منگوا سکتا ہے اسلام پر اسلام house dot com پہ آپ جائیں یہ انگلیش میں آپ کو مل جائے گی محمد the messenger of Allah اور the messenger of god تو messenger of god not for sale translated by عبد الرحمن مراد اور originally written by عبد الرحمن الشیحہ تو یہ scholars کی لکھی میں ہیں scholars کی reviewed ہیں بہت چھوٹی کتاب ہے brief introduction to the life of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گئی اب میں آپ کو ایک اور کتاب جو کہ بندہ تو پہلے تھا non-muslim جی ہاں یہ بھی گورہ صاحب ہیں most likely he's a french author یہ مجھے کتاب نہ کسی نے گفت دی تھی پھر میں نے یہ آگے بھی لوگوں کو دی non-muslims نے یہ کتاب پڑھی اور انہوں نے کہا what a book یہ ancient sources سے collect کرتے ہیں اس کا نام ہے محمد his life based on the earliest sources by صلی اللہ علیہ وسلم by مارٹن لنگز مارٹن لنگز m-a-r-t-i-n مارٹن لنگز میں author کا نام بھی لکھ دیتا ہوں مارٹن لنگز یہ ہے یہ موٹی کتاب ہے اس میں ابن حشام ابن اسحاق پرانی جو سیرت کی کتابیں ان کو بھی یوز کیا گیا یہ ہوگی انگلیش کی کتابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الحمدللہ میری اپنی ذاتی کلیکشن ہے جو جو میرے پاس ہیں میں آپ کو اس میں سے کچھ بتا رہا ہوں اسی طرح یہ ہے جی biography of prophet محمد by professor امتیاز احمد the most praised one صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَلْ عَلَى خُلُقِ نَزِيمِ یہ جی یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ ہوگی بتا رہا ہوں اب کچھ ایسی کتابیں ہیں جو انگلیش میں translated ہیں from original sources جیسے سیرہ ابن اسحاق ابن حشام they're both available in انگلیش not all hundred percent accurate but they're available میں نون مسلم کے لئے وہ recommend نہیں کرتا کیونکہ ان میں اکثر حدیثوں کی grading نہیں ہوئی ہوتی ان کی درجہ بندی نہیں ہوتی کہ یہ حدیث کمزور ہے صحیح ضعیف ہے کیا ہے تو you have to understand that وہ آپ نے جو انہا i don't recommend ابن حشام ابن اسحاق for common public ہاں ایک کتاب ہے جو میں نون مسلم کے لئے highly recommend کروں گا in all languages وَوَعَجِ مَرْسِ اس وقت آرہا تھا الحمدللہ انسانی طور پر of course بندہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا ہمیشہ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ اور اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں تو خیر میں نہ وہ لا نہیں سکا وہ تین packet three three volume packet ہے mercy unto the worlds by سلمان قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری وہ میں میں اسے ٹیکسٹ بک یہاں پہ اسلامی سکول میں ریکمینڈ کی الحمدللہ اس میں بہت زیادہ ریفرنسز ہیں even with bible بیبل کے بہت زیادہ ریفرنسز ہیں یاد رکھیے گا تو وہ انگلیش میں اسے ایک بہت زیادہ ریفرنسز پلیز you know آئی ریکمینڈ that in انگلیش that would be my recommendation mercy unto the worlds by قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری because there is many books with this name mercy unto the world تو mercy unto the worlds ٹھیک ہے یہ والی انگلیش میں i recommend that one اور مارٹن لنگز اور کیرن آرمسٹرونگ محمد the prophet of our time صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گئی جی انگلیش میں سیرت کی کتاب ہے اب ہم بات کریں گے عربی میں جی عربی میں سیرت پر بہت کام ہوئے one of the earliest writings آپ کو کچھ اس کے ریفرنسز ملیں گے طبقات ابن سعید کے اندر بہت ذکر ہے سیرت کا واقدی نے بہت کام کیا سیرت پر اس سے پھر ابن اسحاق نے بہت کام کیا بہت بڑا کام ہے سیرت کا ابن اسحاق کی طرف سے پھر اسی سے ابن حشام نے لیا تباہ تابعی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھے third and fourth generation ہے اور یہ رسول اللہ کے time کے قریب ہیں اس میں انہوں نے سب کچھ collect کر دیا کمزور everything is there طالب علم scholars students of knowledge ان کے لئے یہ پرانی کتابوں سے میں شروع ہو رہا ہوں اس کے بعد اسی time میں کتابیں لکھی گئیں جیسے امام ترمزی محدث ہیں انہوں نے لکھی شمائل ترمزی شمائل رسول اللہ کی یعنی وہ صفات وہ چیزیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو چال ڈھال وضا قطع ہر چیز میں رسول اللہ کے اٹریبیوٹس اور ٹریٹس کو ہم نے اپنے اوپر ڈالنا شمائل ترمزی یہ میں عربی میں کچھ کتابوں کا بتا رہا ہوں ان کی ترجمے بھی اکثر کے موجود ہیں ابن اسحاق ابن حشام شمائل ترمزی ان سب کے تراجم اردو میں موجود ہیں اردو میں بھی موجود ہیں بہرحال عربی میں تھوڑ تھوڑی بتا رہا ہوں امام البیہقی کی دلائل النبوہ امام ابن کثیر کی دلائل النبوہ امام ابن کثیر کی السیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم السیرت النبویہ لے ابن کثیر امام ابن قیم الجوزیہ کی زاد المعاد فی حدی خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا کمپینین اگر آپ کسی چیز کتاب کو بنانا چاہتے ہیں ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں الحمدللہ ہمارے پاس میری پرسنل کلیکشن میں اس کے پی ڈی ایف سینے لیکن ہماری جو مسجد کی لائبریری ہے یہاں اوپن بھی اور اندر ہماری بڑی لائبریری میں عربی میں یہ موجود ہے زاد المعاد فی حدی خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں آگے آتا جا رہا ہوں قریب آج کے دور میں سکولرز اف اسلام کے لیے میں یہ کتاب ریکمینڈ کرنے والا ہوں اس کا نام ہے السیرت الصحیحہ بائی داکٹر اکرم دیاء العمری یہ وہ سکولر ہیں یہ اس سینچری کی میرے حساب سے اگر کوئی عالم خطیب جو رسول اللہ کی سیرت لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہے اس کو یہ کتاب لازمی لینی چاہیے اس کتاب میں رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں کمزور صحیح جتنی باتیں ہیں ان کی تحقیق موجود ہے یعنی یہ بہت ہائی لیول انٹلیکچول کتاب ہے عام آدمی اس کے اندر تو لینگویج اتنی مشکل ہے عربی میں کہ وہ اس کو فالو نہیں کر سکے گا اس کو تھوڑا علم حدیث کا آئیڈیا ہونا چاہیے ورنہ اس کتاب کو فالو کرنا بہت مشکل ہے یہ سر ڈاکٹر اکرم دیاء العمری جو ہیں انہوں نے عراق میں مدینہ منورہ میں جب پڑھایا سیرت پر تو تقریباً ڈیڑھ سے دو ہزار کے قریب سیرت کے جو ریسرچ پیپرز یعنی کتابیں انہوں نے ان کو ایویلویٹ کیا ہوا ہے ان کے شاگردوں کی کتابوں کو انہوں نے ایویلویٹ کیا ہوا ہے اور ایک ایک مضمون کسی نے غزوہ بدر پر کتاب لکھی آپ نے اس کو کریٹیک کیا کسی نے غزوہ خندق پر لکھی کتاب کتابیں ایک ایک غزوے پر کتاب ہے سبحان اللہ ہزاروں ریسرچ پیپرز کے ریسرچ بکس کے ریسرچ بوکلٹس کے یہ استاد ہیں وہ ہیں سپروائزر ہیں he is the lead person of سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم I believe he is still alive حافظ اللہ تعالی تو اب ہم آتے ہیں اسی کے ساتھ سیرت کی کتابوں کے تراجم یا اریجنلی جو اردو میں لکھی گئی وہ انجی سب سے پہلے میں سب سے پرانی آپ کو بتاؤں گا جو اویلیبل ہے اردو میں یہ مجھے تقریبا چودہ پندرہ سال پہلے امریکہ کسی نے بھیجی تھی پاکستان سے یہ جس سیرت ابن حشام صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی بہترین کتاب ہے اس کے اندر ابن اسحاق سے بہت کچھ لیا گیا اس کے اختصار سے بھی ہے سیرت سیرت ابن حشام مگر ایک بات یاد رکھئے گا کہ میرے پاس دو جلدوں میں یہ بھی مختصر ہے یہ مکمل نہیں ہے یہ بہت یعنی کہ وہ اور پھر اس میں میرا ایک کلپ ہے کتب حدیث کے مختلف تراجم وہ آپ ضرور دیکھئے گا آپ ضرور لکھئے گا حافظ نومان کتب حدیث تراجم یا کتب حدیث ترانسلیشن آپ کو وہ کلپ مل جائے گا سات آٹھ منٹ کا اسے میں نے حوالے دیئے ترجمے میں اکثر جو ہے نا وہ تھوڑا بہت مترجم اپنا جو اس کا سکول آف تھاٹ اس کے حساب سے وہ کچھ نہ کچھ ایسی بعض دفعہ ہو جاتی یہ چیز کہ وہ اصل کتاب سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتی ہے تو افکورس میں آئیڈیلی تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کے پاس اتنا عربی کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کورابرٹ کر سکیں کروس ویریفائی کر سکیں ڈبل چیک کر سکیں کہ یار یہی بات ہے اگر آپ کو کہیں پر شک گزرے مسلمان الحمدللہ وہ قوم ہے جو ہر چیز کے اوپر اپنی آنکھیں کھلی رکھتی آنکھیں کان اقل دماغ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ ہمیں نبی سے پیار نہیں رسول اللہ کی دیوانی ہے یہ امت ہم رسول اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ نہیں لیں گے ملاوٹ والی بات نہیں لیں گے مکھن لینا ہے ہم نے ہم نے مکھن لینا ہے کچھی لسی نہیں لینی تو یاد رکھی گئے یہ بات صیرت ابن حشام ہو گئی صیرت ابن حشام کے علاوہ جو دلائل کی کتابیں دلائل نبوہ امام بیحقی کی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے شمائل ترمزی کا ہو چکا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کہ ہم انہیں نبی کیوں مانتے ہیں اس میں بہت کچھ ہے جلدیں جی جلدیں جی موٹی ایک جلدہ وہ آپ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے وہ لے لیں سبحان اللہ آپ شمائل ترمزی لے لیں ان پر تحقیق بھی ہوئی یہ کون سی بات صحیح کون سی غلط ہے آپ کی وضا قطع اتنا بیٹنا کھانا پینا صبح شام آپ کی روٹینز کیا تھیں آپ لوگوں سے ملتے کیسے تھے آپ کے اصاف پرسنیلیٹی کیریکٹر کیا تھا وہ لے لیں یہ جی کچھ اردو کی کتابوں کا میں آپ کو بہتی مختصرن بتا رہا ہوں اسی طرح ابن کسیر کی جو قصص الانبیاء ہے اس سے میں سیرت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پورا سیکشن ہے اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے میں نے اس کے دو تین مختلف ترجمے دیکھے یہ میرے پاس ایک ہے یہ میں نے آج سے تقریباً پانچ چھ سال پہلے ایک خدبے کے لیے میں نے استعمال کی جو ارجنل ہے نا اچھی ٹرانسلیشن وہ کم از کم سات آٹھ سو صفحے کے قریب ہے جو تھوڑی مطلب وشی واشی ہے اس کے ترجمے دو تین ورجنز موجود ہیں یاد رکھئے گا جو ذرا بڑا والگم ہے نا پی ڈی اپ وہ بلہ لیجئے گا اور جو میرے پاس ہے یہ ابو تلحہ مولانا ابو تلحہ محمد اسغر مغل ان کا ترجمہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ابن کسیر سے انہوں نے کیے ترجمے صرف ایک ہی پارٹی نہیں کرتی تو بہرحال عربی کے اندر جو نا اسیرت النبویہ لی ابن کسیر یہ بہت بڑی کتاب ہے یہ میرے پاس اس کی چھ جلدیں موجود ہیں چھ جلدیں بہت بڑی کتاب ہے اس کا کامل ترجمہ مجھے نہیں کبھی ملا ابھی تک ہو سکتا ہے کبھی آج ہے سال بعد دو سال جب مرضی اچھا جی ایک اور ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت عالی کام کیا ہے کسی نے میرے پاس اردو میں یہاں پہ پرنٹ میں کتابیں تھوڑی ہیں کیونکہ ظاہری باتیں انگلیش اور عربی میں میرا زیادہ کام ہے تو جی تینک یو آپ نے لکھا مولانا مدودی کی سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہترین کتاب ہے یس ڈیفینٹلی وہ بھی لکھئے اسی طرح سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ ان کی سیرت رحمت عالم غالباً یہ ہے اس کا عنوان وہ ہے مولانا شبلی نعمانی کی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شبلی نعمانی یہ اردو میں یقین مانے ہمارے علماء نے سب کانٹینٹ کے علماء میں وہاں رہتا نہیں ہوں لیکن یقین مانے بخدا مجھے علماء عرب نے کہ آپ کے قوم نے اتنا کام کیا دین پر اتنا کام کیا کہ ان کی کتابیں اس وقت اتنی ہیں کہ پوری زندگی پڑھنے کے لئے بھی کافی نہیں ہیں اتنا کام کیا علماء اسلام نے اور سیرت پر موتی موتی ہیں یقین مانے بہت کام کیا اللہ ان سب کو اس کا عجر دے گا انشاءاللہ یہ سارے نیک علماء رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن اور ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک اور ہے یہ میرے پاس بڑی پرانی کتاب ہے ڈاکٹر محمد عبدالحی رحمت اللہ اس وائے رسول اکرم صلی اللہ اللہ یہ مجھے ایک دفعہ کوئی بندہ بچارہ فٹ پاس پر یہ کتاب بیچ رہا تھا ایک فٹ پاس فٹ پڑی نعوذ باللہ میں نے کہا یار یہ کیوں اس طرح اتنی ناقدری الحمدللہ میں وزٹ کرنے گیا تھا مہاں چھ سال پہلے تو اس میں بہت ساری وہ چیزیں جو میں نے آپ کو عربی کتابوں بتائیں انہوں نے اس میں سے لے کر یقین میں نے پورا عرق ڈال دی اسوہ یعنی اسوہ سے مراد کیا کہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی تو اس کے لئے آپ کو کیا کیا گائیڈنس چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے وہ مزامین آپ کی آپ کی آدات آپ کے کھانے پینے کے طریقے آپ کی آپ کے شمائل آپ کی لکس آپ کا لباس آپ کی تعلیمات آپ کیسے لوگوں کو تعلیم کرتے تھے آپ کی نماز کی کیا ترتیب تھی آپ کے وضو کیا طریقہ تھا وضو کی سنتیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو سیرت سے سیرت سے ریلیٹڈ کہ آپ کی لائف ہمارے لئے ایگزیمپل تو اس میں سنتیں بھی آگئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیں جو رسول اللہ کی سنت کا مطالعہ ہے وہ بھی سیرت و نبی کا حصہ ہے وہ بھی سیرت و نبی کا ایک مضمون ہے تو اس وائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی مستند کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ کے شمائل و خسائل کو جمع کر دیا گیا اس کتاب کے اندر یہ ہو گئی زاد المعاد کتاب کا اردو ترجمہ موجود ہے فی حدیث خیر العباد اس کا مختصر بھی ہے مفصل بھی ہے وہ ضرور لیجئے گا وہ بہت زیادہ آثنٹک کتاب ہے اس میں اسوائے رسول اکرم کی طرح ہی کام کیا گیا وہ ضرور لیجئے گا زاد المعاد فی حدیث خیر العباد فروم امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ اور اب میں دو ایسے ایسی کتابیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کسی بھی لیول پر تبلیغ سے مراد تبلیغی جماعت نہیں کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اس کے پاس جو یعنی لیڈ پرسن ہے جو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے بیجی دوستوں نے یہ اردو ترجمے ان کے موجود ہیں یہ آپ ضرور لیں رحمت للعالمین قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری رحمت العالی تین جلدوں پر ہے اس کو میرے پاس جو نا وہ مرکز الحرمین کیا یہ کتاب کیونکہ جو مکتبہ دار السلام کیا نا تین جلدوں والی اس میں تھوڑی سی جو نا ٹرانسلیشن میں مسٹیکس ہیں اس میں مجھے غلطیاں کم لگیں آپ کو پتا چل رہا ہوگا یہ پڑھی اور پڑھائی بھی کتاب ہے الحمدللہ میں اس سے پڑھاتا ہوں اس کے میں نے انگلیش میں والیمز لوگوں کو ریکمنٹ کیا کہ آپ خریدیں اس میں ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے نا اس پر اگر کسی کا حملہ ہے نا اس حملے کا جواب یہاں دیا گیا ہے شادیوں کی مثال لے لیں غیر مسلموں کے پاس آ جا کے لے دے کے ایک شادی ہے اور ایک دو جنگیں ہیں بس انہوں نے ایسے تشفی جوابات دی ہیں نا کہ کوئی غیر مسلم مائک اللہ رسول اللہ کی ذات پر حملہ نہیں کر سکتا آپ پڑھیں علم لے نا اب مسلمان جذباتی ہیں نا پھر وہ کہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں تجھے میں تُنہیں میرے نبی کی گستاخی کی بھائی پہلے آپ کوشش کریں ہو سکتا ہے وہ گستاخی نہ کر رہا ہو ہو سکتا ہے وہ واقعی اس کو کسی نے برین واش کیا ہو آپ اس کو بٹھائیں اس کو یہ کتاب ہی دے دیں اس کو کوئی یار تم بھی لے لو یہ کتاب ان کتابوں پر کہیں یہ نہیں لکھا واقعی یہ مسلمان نہیں پڑھنی ہیں صرف اس میں بائبل کے حوالے ہیں پرانی کتابوں کے حوالے ہیں نون مسلم کے حوالے ہیں یہ جج تھے قاضی اس جج نے جج کی طرح کام کیا ہے دونوں طرف کے وکیل دونوں طرف کے گواہوں کے بیانات اور پھر فیصلے پھر فیصلے سبحان اللہ بہت اچھی بہت عالی علمی نسخہ یہ اس کے اندر تین جلدیں اس کی ہر جلد جو نا وہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ کی سیرت کے کئی پہلوں ہیں مثلا پہلی جلد جو نا اس کی پہلی جلد میں آپ کو تھوڑا سا اس کتاب کا بھی تعریف کرا دیتا ہوں تو تمام کتابوں کا تعریف اور یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے میں تو اس کے جو پہلی جلد رسول اللہ کی سیرت کی اس میں جناب انہوں نے رسول اللہ کی سیرت سے پہلے کے واقعات عرب کے احوال وہ سارا آپ کا بتایا آپ کی شادی آپ کی ہجرت آپ کے ہجرت سے پہلے کا آپ کا سلسلہ تو یہ سارا ہوا اس میں آپ صلی اللہ کے غزوات وہ چیزیں ساری اس میں آ جاتی ہیں پہلی جلد پھر جو دوسری جلد ہے نا سیکنڈ والیم سیکنڈ والیم کے اندر جناب میں آپ کو کچھ چیز کھولنا چاہ رہا ہوں اللہ اکبر تو اچھا اس کا انگلیش میں بھی ٹرانسیشن ہے اور یہ عربی میں بھی موجود ہے یہ اصل میں قاضی سلمان نے اس کو عربی میں اور اردو میں دونوں میں خود ہی لکھوایا یا لکھا تو یہ عربی میں انگلیش میں اردو میں تین زبانوں میں یہ کتاب موجود ہے تو مجھے تو بھائی بہت پسند آئی ہے without any sectarian affiliation میں تو اس کو کتاب کو یقین مانے یہ ٹیکسٹ بک ہوئے بلکل ٹیکسٹ بک ہے اس کو میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں ہی ہونی چاہیے بہترین کتاب اس کا جو سیکنڈ والیم انہوں نے ایک اور بھی کام کی اس میں نقشے بہت سارے اور بہت اچھی چیزیں جو انہوں نے ڈال دی ہیں جو دوسری جلدہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نصب آپ کا نصب آپ کی یعنی آپ کس لڑی سے آ رہے ہیں اور آپ کا دوسرے انبیاء کے ساتھ کیسے آپ کا تعلق بنتا ہے پھر آپ کی اولاد آپ کی اولاد ان کے نقشے فیملی ٹریز بنائے ہیں بقاعدہ آپ کی دنیا میں اس وقت کہا کہا اولاد ہے وہ بھی انہوں نے سیکشن ڈیڈیکیٹ کیا تقریبا سو تقریبا ڈیڑھ سو صفحہ کے قریب کہلیں کہ ازواج متحرات کے اوپر پھر دوسری جلد میں نے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیا ہے اور پھر جو تیسری جلد ہے رسول اللہ صلی اللہ کی سیرت کی اچھا اس میں دوسری جلد میں میں ان انبیاء کی کون کون سی کوالٹی پائی جاتی تھی تیسری جلد یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ کے خصائص آپ کی خصوصیات اور ان کا موازنہ اور آپ کے موجزات بہت ساری چیز ہیں بہت بڑا علمی خزانہ دوسری کتاب جو تھی اس سیرت السحیح صلی اللہ سیرت لیکچرز دیتے خدا کے لیے لوگوں کو صحیح باتیں بتائیں تحقیق شدہ باتیں کون سی صحیح کون سی نہیں اس کا مقدمہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ پتا چل جائے کہ یہ اس کتاب کا مطلب کتنا کتنا وزن ہے یاد رکھئے گا تو یہ جو دو ہزار بارہ میں اس کا ترجمہ پبلش ہوا تھا اصل جو تھی سی ریسرچ پیپر ان کا اپنا وہ سارا اس میں جمع کر دیا گیا تو یہ ہو گیا جی مختصر سی سی کتابوں کا تعرف اگر مجھے کوئی کتاب بھول گئی ہو تو معذر چاہتا ہوں انہیں جیسے بتایا رسول اللہ کی سی حضرت پر اس امت نے جتنا بھی کام کیا نا وہ ساری کتاب بھی جمع ہو جی تو وہ پھر بھی سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں یاد رکھیں سمندر کا قطرہ ہی ہوگا شاید اگر ساری امت کی کتابیں کٹھ کر لی جائیں ایک کتاب کا تعرف وہ آپ کو المختوم دا سیلڈ نیکٹر نہ میں نے اس کا انگلیش میں ذکر کیا نہ اردو میں نہ عربی میں اب میں کیوں آخر میں ذکر کر رہا ہوں دیکھیں یہ کتاب مشہور بہت ایوارڈ ملا سفی ورحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی مقفلت فرمائے مدنی منورہ میں استاد تھے سیرت کے یہ کتاب میں اس لیے انڈورس نہیں کرتا کہ اگر میں نے ابن حشام انڈورس کر دی تو پھر اس کو انڈورس کرنے کا کیا فائدہ ہے اس میں ابن حشام کی ہی ساری بات ہیں اور اس میں جو مجھے کمی نظر آئی وہ یہ تھی کہ اس کتاب میں زیادہ فوکس تاریخی ہسٹوریکل آرڈر اس میں آیا ہے زیادہ فوکس ایک ہسٹوریکل آنگل پر ہے وہ جو سیرت کے باقی سارے آنگل میں بتا رہا ہوں آپ کے خسائل آپ کے شمائل آپ کی خصوصیات آپ کے اخلاقیات وہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں مسئنگ ہے رسول اللہ کی نبوت وہ باتیں جو مسلمانوں کو تو کسی نے کچھ بھی نہیں رسول اللہ کی سیرت کا پڑھانا تو پھر بھائی یا مختصر ابن حشام لے لیجیگا جو سیرت ابن حشام کا ابرجڈ ورجن ایک وہ بھی آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا مختصر سیرت ابن حشام کے نام سے اردو میں ورنہ سیلڈ نیکٹر سیلڈ نیکٹر سے مجھے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس میں بہت زیادہ ضعیف بھی حدیثیں پائی جاتی ہیں تو یہ کمزوری ہے تھوڑی کہ ابن حشام کی غلطیاں بھی انہوں نے کوٹ کر دی otherwise the book is still great it's still great it's not a bad book الحمدللہ کمزوریاں سب جگہ ہوتی ہیں کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے